السلام علیکم ویورز onlineustart.com کے جانب سے میں ہوں عبدالولی اور آپ کو آج سے ہم سٹارٹ کریں گے پوٹشاپ CS5 کے ٹھائنے ٹھیک ہے دوستو جیسے کہ آپ کو بتا کہ onlineustart.com ایک پاکستان میں ایک بیشی ویب سائٹ ہے جو کہ فرس ٹائم اردو میں تمام ٹوٹوریلز ویڈیو کے صورت میں آپ کو پیش کی گئے ہماری یوٹیوب چینل سے اور ہماری ویب سائٹ onlineustart.com پر تو ہم نے ریسنٹلی سے پہلے پوٹشاپ سیونزیرو کا کورس ریلیس کیا تھا جس میں ہم نے پوٹشاپ سیونزیرو آپ کو سکایا تھا اور آج سے ہم سٹارٹ کریں گے پوٹشاپ کا سی ایس فائپ ورژن پوٹشاپ سی ایس فائپ ورژن کو سیکھنے کے بعد آپ پوٹشاپ سی ایس سیکس پر بھی کام کر سکتے ہیں اور اپنے سکیلز کو بڑھا سکتے ہیں بسکلی پوٹشاپ سی ایس فائپ جو ہے یہ لیٹس ورژن ہے پوٹشاپ کا آپ نے اس سے پہلے جو ہے سیونزیرو سیکھاتا لیکن ابھی اس میں آپ کو بہت ساری چینجز جو ہے وہ نظر آئیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ پوٹشاپ کا جو سی ایس ہے ورژنز ہے سی ایس ورژنز اس میں سب سے پہلا ورژن جو تھا وہ سی ایس ون تھا اس کے بعد ابھی اس سے چل نکلا ہے ابھی ریسنٹلی جو ہے سی ایس سیکس جو ہے ریلیس ہوا ہے تو سی ایس ون جو تھا وہ بیسیکلی پوٹشاپ ایڈ ورژن جو تھا ایڈ زیرو اس کا ریپلیسمنٹ تھا ایڈ زیرو پوٹشاپ کے بعد جو ہے انہوں نے اس کا نام سی ایس رکھ دیا اور یہ دوزار تین میں تھا فرس ٹائم جو سی ایس ورژن تھا اس کے بعد ابھی تک اس کے لیٹس ورژن آتے رہے ہیں جس میں ایمپرویمنٹس ہوتی ہے لیکن سی ایس پائپ ایکسچینڈڈ جو ہے اس میں کافی چیزیں ایسی ہے کہ وہ سی ایس سیکس میں بھی وہی سیم تو سیم ہیں تو میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم پوٹشاپ کو سٹارٹ کریں گے اور فرسٹ اف آل اپنے پہلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ پوٹشاپ کا انٹر فیس جو ہے وہ کیسے نظر آتا ہے پوٹشاپ سی ایس سیکس کا سوری سی ایس پائپ کا اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے تو ویورز فرسٹ اف آل آپ کو جو ہے پوٹشاپ سی ایس پائپ کو کئی سے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا انٹرنیٹ سے یا کئی سے یا سی ڈی لینے پڑے گی اس کے بعد جب آپ اس کو انسٹال کریں گے انسٹالیشن اس کی یہ تقریباً ون جی بی سے زیادہ کی فائل ہوتی ہے ان کی جو ڈی ویڈی یا سی ڈی ہوتی ہے اس کو آپ انسٹال کریں گے تو آپ کے کمپیوٹر میں جو ہے کم از کم دو جی بی تک کا فری سپیس ہونا چاہیے سی میں اگر آپ انسٹال کریں گے اور انسٹالیشن کے بعد جو ہے کپی بڑا سوپٹر ہے بہت سارے سوپٹر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور بھی آ جاتے ہیں جیسے کہ رو کیمرہ ہے ایڈوب بریج ہے اس کے علاوات ایڈوب ریڈر وغیرہ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو انسٹال کریں گے تو انسٹال ہو جائے دیکھیں کہ میں آلریڈی اس کو انسٹال کر چکا ہوں یہ میرے پاس جو ایڈوب کا فولڈر تھا یہاں دسٹوپ میں میں نے رکھا ہوا ہے اس فولڈر کو میں اوپن کرتا ہوں اس میں یہ پوٹوشاپ کی فائل ہوتی ہے ایڈوب کلک کر کے یہاں سے یہ ایڈوب سی ایس پائپ اس کے اندر یہ سیٹ اپ اس سیٹ اپ پہ آپ کلک کریں گے تو اس میں جو ہے پھر آگے انسٹالیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے ایزی ہے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اس کی انسٹالیشن انسٹال کرنے کے بعد یہ آپ کے سٹارٹ منیو میں جو کہ میں وینڈوز سیون ہی یوز کر رہا ہوں تو اس میں یہاں پروگرامز پروگرامز میں جائیں گے اور پروگزام میں جانے کے بعد یہ ڈاریک جو ہے ان کے سارے جو ایڈوب کے ساتھ جو سوفٹر ہوتے چھوٹے چھوٹے جیسے کہ ایڈوب ریج ہے ایڈوب ڈیوائس سینٹرل ہے ایڈوب ایکسٹینشن ٹولکیٹ ہے اس کے علاوہ ایڈوب ایکسٹینشن منیجر ہے یہ سارے جس کے ساتھ انسٹال ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے ایڈوب پوٹوشاپ سی ایس پائپ جو لگا وہ ہوگا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں یہاں سے دیکھو یہ سامنے بھی نظر آ رہا ہے میرے پاس اس پہ میں یہاں سے کلک کرتا ہوں اور یہ اوپن ہوگا ہے ٹھیک ہے اوپن ہونے کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں کہ زیادہ اس پہ اس کی تیوری پہ نہیں جائیں گے زیادہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دیکھو اوپن ہو رہا ہے توڑا سا لوڈ لے رہتا ہے کیونکہ یہ ہیوی سوپٹیر ہے توڑا آپ کی سسٹرم کی انفیگریشن اگر اچھی ہے تو آپ اس سے کافی سارا پائدہ اٹھا سکیں گے ٹھیک ہے یہ اوپن ہو گیا اوپن ہونے کے بعد اس کا شروع کا جو اپیرنس ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یعنی اپتدائی اپیرنس یعنی اپتدائی شکل اور صورت ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا پروشاپ سی ایس پائپ ٹھیک ہے تو اس میں میں جو ہے آپ کو جو اپتدائی چیزیں ہیں وہ بتانے کی کوشش کروں گا اچھا یہ اس کا جو ہے ابھی تک میں نے اس کو ریجسٹر نہیں کیا ہے میں اس کو ریجسٹر کروں گا بعد میں لیکن یہ ہے کہ ابھی میں نے اس کو انسٹال کیا ہے تاکہ میں آپ کو یہ کورس جو ہے کمپیٹ کرو ہاں سرکو ٹھیک ہے اس کو میں کنٹینیو ٹرائل کر دیتا ہوں آپ اس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں آسانے کے ساتھ سکپ دس ٹپ کر دیتا ہوں اور یہ آپ کے پاس سامنے ساپٹر ہے ٹھیک ہے اب ایسا ہے جناب کے اس کے ادائی شکل و صورت میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے اوپر دیکھو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا پی ایس لگا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے پی ایس لگا ہوا ہوتا ہے تو یہ پی ایس جو ہے بسیکلی پٹو شاپ ٹھیک ہے اس کا ایبریویشن ہے کے بعد یہاں پر کچھ چھوٹی چھوٹی بٹن نظر آ رہا ہوتے اس کو سٹینڈر بٹنز کہتے ہیں ٹھیک ہے سٹینڈر بٹنز سے مراد ہے یہ جس سے آپ ڈائریکٹلی کسی خاص جگہ پر پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بعد میں سمجھا ہوں گا کہ یہ بٹنز کیا کیا کام کرتے ہیں اس کے ہی ہم ایک ویڈیو میں اس کو ڈسکرس کریں گے اس کے بعد یہ جو ہے آپ کا سپیس باہر ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ اسینشل پر کلک کریں گے تو اس میں یہ سارے چیزیں آپ کو نظر آئے ٹھیک ہے اگر آپ ڈیزائن پر کلک کریں گے تو ڈیزائن میں یہاں پر دو تر 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 چینجنگ ہو جائے گی دیکھو یہ ڈیزائنگ موڈ ہے ٹھیک ہے اس میں کلرز آ گئے یہاں پر کلرز کے جو میکسنگ کے ٹولز ہیں وہ آ گئے ٹھیک ہے اور یہاں پر لیرز آ گئے یہ ہوتا ہے دیزائنگ موڈ ٹھیک ہے اور اسینشل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے چیزیں آف ہوتی ہیں اور اب یہی مطبع کہ دیزائنگ موڈ میں ہم نہیں جاتے اس طرح پرنٹنگ پرنٹنگ میں یہاں پر پرنٹنگ کے آکشن آ جاتے ہیں اس طرح ایرو پر آپ کلک کریں گے تو اور بھی چیزیں ہیں ان کو اب بعد میں ڈسکس کریں گے ان کو آپ یہاں سے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں انہیں سب کو ایک ساتھ بھی لے کر آ سکتے ہیں کچھ بھی بار نہیں یہاں موویبل ہے یہ موو کر سکتے ہیں یہاں وہاں اور اس میں اپنا بھی کوئی منیو یا کوئی جو ہے ورک سپیس آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہ سی ایس ایس لائیو جو ہے یہ کچھ ٹولز ہے یہ ہوتے ہیں آپ کے انٹرنیٹ پر لے کر جاتا ہے وہاں سے آپ کو انفرمیشن دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ورک سپیس ہے اس کو ورک سپیس بار کہتے ہیں اس میں یہ چھوٹوز ہیں اس کے بعد یہ کیپشن بٹنز تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر ساپٹر میں ہوتے ہیں کلوز کرنی کے لئے منیمائز کرنی کے لئے اور میکسیمائز کرنی کے لئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے آپ کا منیو بار جس میں فائل ایڈڈ ایمیج لیئر سیلیکٹ فیلٹر اور انالیسز انالیسز کا اس میں منیو جو ہے اضافی ہے ٹھیک ہے یہ پہلے والے اس میں نہیں تھا ٹھیک ہے اور 3D کا جو ہے یہ بھی اضافی منیو ہے باقی اس میں منیوز ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروپرٹیز بار ہے جس میں جس بھی ٹول پر آپ کلک کریں گے اس کے پروپرٹیز یہاں پر آ جائیں گے اور ان پروپرٹیز کو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے با سانی اور یہاں یہ لیپ سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹولز پینل کہتے ہیں یہ اس میں جو ضروری ضروری ٹولز وہ سارے پڑے ہوتے ہیں ایڈوپ کی یعنی بروشز وغیرہ اور یہ پریکٹینگلز وغیرہ اور یہاں پر جو یہ سیلیکشن ٹولز اور ریزنگ ٹولز وغیرہ جتنے بھی ٹولز یہ سارے ہاں پڑے ہوتے ہیں ان سے ہم کام کرتے ہیں بڑا بڑا ہم کردار کرتے ہیں ہمارے ایک پروڈجیکٹ کو بنانے میں ٹھیک ہے تو اس پہ جس بھی بھی آپ کلک کریں گے اس کے الگ پروپرٹی یہاں پر آتی ہے ٹھیک ہے جیسے اس پہ کلک کیا اس کے الگ پروپرٹی آگے اور دوسری نمبر پر جو ہمارے پاس ہے وہ جسمنٹ ماس کا ہے اور تیسری نمبر پر ہمارے پاس لیئر چینل اور پاس کا ٹول باکس ہے ٹھیک ہے تو یہ باکسز جو ہے یہ ہم اضافہ بھی کر سکتے اس کو غائب بھی کر سکتے اس کے لئے ہمیں وینڈوز میں آنا پڑے گا وینڈوز میں جا کے اگر ہم کلر پر کلک کریں گے تو کلر یہاں سے غائب ہو گیا ٹھیک ہے اور واپس کلر پر کلک کریں گے کلر کا باکس آ جائے گا اس طرح کوئی بھی لیئر ہم یہاں سے کوئی بھی ٹول یا لیئر جو ہے ہم یہاں سے کوئی باکس یہاں سے غائب بھی کر سکتے ہیں اور واپس بھی لے گا یہ ہمارا ایریا ہوتا ہے اب یہاں پر کیونکہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کی کوئی پروگرامنگ ہے یعنی کی کوئی جو بیگراؤنڈ ایریا ہے اس میں بھی کوئی فائل ہم اوپن کریں گے تو اس کے بعد ہم اس پر کام کر سکیں گے اور یہاں پر کپی سارے آپشنز بھی کل جائیں گے جیسے کیو پر والا یہ آپشنز وغیرہ ہیں نیو فائل کلنے کے لئے کنٹرول ان کا بٹن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں سے فائل منی میں جا کے نیو پر کلک کر کے بھی نیو فائل کل سکتے ہیں تو میں کنٹرول ان پرس کرتا ہوں اور یہاں پر اس فائل کے سیٹنگ آ جاتی ہے اس کے بعد جو ہے میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں یہ سیٹنگ وغیرہ ہم آگے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز ہمارے اسی میں ڈسکس کریں گے تو یہ نیو فائل آگے اس میں ابھی ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے انکلوڈنگ یہ جو ایڈیسمنٹس وغیرہ ٹھیک ہے یہ بھی ساری نظر آ رہی ہیں تو بیسکلی یہی ہوتا ہے چیزیں ابھی آگے انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ویڈیوز سے سٹارٹ کریں گے اس کو سیکھنا کس طرح استعمال کر سکتے ہیں لیئرز کو کس طرح منیوز کو اور دوسرے جو آپشنز وغیرہ اس میں سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں کیسے کام کر سکتے ہیں ایڈوپ اور شاپ سیون آ سوری سی ایس پائپ میں تو یہاں ہمارا انٹرڈکشن ایڈوپ سی ایس پائپ کا امید ہے کہ آپ کو پسند آ گیا ہوگا اور آن لائن ایسٹا ڈڈوٹ کام کو ویزر کرتے رہیے گا ہمارے ساتھ بھی گا انچالا نیکس ٹیٹریلی میں آگے پاس دوبارہ حضیر ہوتے ہیں